اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اچھا جی آج میں آپ کے لیے نوڈلز جو ہے وہ ویڈی نوڈلز پکوڑا لے کر آئی ہوں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں کبھی ٹرائے کیجئے گا اچھا جی میں نے ایک پیکٹ کے نوڈلز کا آپ کو بنا کر دکھا رہی ہے اس کے لیے میں نے چھوٹے سائز کا پیاز لی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نون سٹرک پین میں نوڈلز میں نہ ہونے کے بابر تھوڑا سا پانی دیا تھا جس میں صرف وہ ان کی کچین ختم ہو جائے اور وہ اوبل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بالکل پانی نہیں تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو جو ہے وائل کر لیا اور یہ میں نے شرٹ چکن لیا ہے میں نے تین بڑے سائز کی بوٹیاں لی تھی ان کو شرٹ کر کے رکھ لیا اور یہ ہاف کپ جو ہے میں نے بیسن ایڈ کیا ہے اس کو ہم نے مکس کر کے اس میں صرف ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جو اس کا مکسچر ہے وہ آپس میں مکس ہو جائے بس اچھا جی میں نے اس میں نوڈلز کا پیکٹ بھی ڈال دیا آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں ایک چمج میں نے دردرہ مرچ ڈالی ہے ایک چمج میں نے سوکہ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے چھٹکی بھر ہلڈی ڈالی ہے میں نے اور اس میں میں جو ہے ایک چمج نمک اٹ کروں گی اور ذرا سا چھٹکی بھر میں نے زیرہ پاورڈر اٹ کیا تھا اور اس میں میں پونہ چمج جو ہے وہ لال مرچ ڈال لوں گی آپ چاہیں تو ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ہی نہیں کیا ہے کیونکہ جب میں نے نوڈلز بھائیل کیا تھے تو اس میں میں نے اس کا مسالہ نہیں ڈالا تھا اس لئے میں نے اس کا پاورڈر جو ہے میں نے مکسر میں ڈال دیا آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں نمک میں نے اس لئے تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا تھوڑا نمک مرچ ہوتا ہے میں نے سمپل والا میڈی یوز کیا ہے اور پانی جو ہے میں نے ایک ہاف کپ کے برابر جو ہے لیا ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے بیٹر کو جو ہے وہ بلکل پتلا نہیں کرنا بلکہ اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے صرف اس فرم میں رکھنا ہے صرف مکس کرنے کی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور یہ بہت مزی کے کرسپی بنتے ہیں اور میں نے سوچا کہ اس میں چلیں آپ کو جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو اور بھی سبزی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے آپ کو ایک چھوٹی گاجر اور تھوڑی سی بند کو بھی جو ہے وہ بھی ڈال کر دکھاؤں گی اچھا جی میں نے اس پین کو ٹیشو سے ساپ کر کے اس میں آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ہاف چھوٹے جو ہے وہ پھول دیا تھا تھوڑا سا وہ کٹا ہے اور ایک چھوٹے سائز کی گاجر کٹ کر اس کا مکشر جو ہے میں نے وہ ریڈی کر لیا اس میں پانی مزید ہو ریڈ نہیں کیا اچھا جی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمت سے میں تھوڑا تھوڑا لے کر اس کو ڈال رہی ہوں اور اس میں ہر چیز پکی بھی ہے صرف جو ہمارا بیسن ہے ہم نے اس کی کچین کو فتم کرنا ہے اور تھوڑا سا گولڈن براؤن جیسے ہی ہو جائے گا تو یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں گریسپی سے وہ ریڈی ہو جائیں گے اور یہ بہت مزید کی لگتے ہیں افتاری سیزن میں یہ دیکھیں یہ جیسے ہمارا تھوڑا سا گولڈن براؤن ہوگا ان کو ہم نکال لیں گے 3-4 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر چیز ہماری پکی بھی ہے سپس بیسن ہے بیچ میں جس کو میں تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے تاکہ وہاں آپس میں مکس کر دے چیزوں کو اور یہ ہمارے جو نوڈلز ویڈی پکوڑاز ہیں وہ ویڈی ہو جو کہ ان کو آپ ایملی کیچپ کے ساتھ ٹرائے کریں بہت مزید کے لگتے ہیں اور امید ہے آپ کو پسند آئیں گے دعوی میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی